اپریل دو ہزار بائیس کے بعد پی ٹی آئی نے کئی بار احتجاج کرنے کی کوشش کی اسی سال مئی میں آزادی مارچ کیا گیا اکتوبر دو ہزار بائیس میں آزادی مارچ ٹو ہوا فروری دو ہزار تیس میں جیل بھرو تحریک کا اعلان ہوا مارچ دو ہزار تیس میں بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری روکنے کے لیے زمان پاک لاہور سمیت ملک کے مختلف شہروں میں احتجاج کیے گئے نو مئی دو ہزار تیس کو بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری پر احتجاج کے نام پر قومی اداروں پر حملے کیے گئے فروری کے انتخابات کے بعد بانی پی ٹی آئی کی قید کے دوران بار بار کے احتجاج بھی ناکام ثابت ہوئے اب چوبیس نویمبر کی فائنل کال کو اس لیے اہم قرار دیا جا رہا ہے کیونکہ اس میں بشرا بی بی کا واضح اور بھرپور کردار نظر آ رہا ہے ان کی طرف سے مسلسل احکامات اور ہدایات دینے کا سلسلہ جاری ہے بشرا بی بی نے کہا ہے کہ چوبیس نویمبر کے احتجاج میں رہنماؤں کی کارکردگی کی بنیاد پر اگلے انتخابات میں پارٹی ٹکٹ دیا جائے گا کسی بھی رہنماؤں کی پارٹی کے ساتھ درینہ وابستگی بھی انتخابات میں پارٹی ٹکٹ کی زمانت نہیں دے گی بشرا بی بی نے پارٹی رہنماؤں پر زور دیا کہ وہ احتجاج کے دوران گرفتاریوں سے بچیں جو پارٹی رہنماؤں ایم این اے یا ایم پی اے احتجاج سے قبل گرفتار ہوئے وہ بھی پارٹی سے خود کو باہر سمجھیں قافلے میں خالی گاڑیاں شمار نہیں ہوں گی بلکہ تمام رہنماؤں کے گاڑی کے اندر موجود لوگوں کی ویڈیوز بنانا ہوں گی پچھلے احتجاج کے برخص اس بار خیبر پختون خاصے قافلے الگ الگ روانہ ہوں گے اسلام آباد روانگی کے لیے ہر ایم پی اے کو پانچ ہزار اور ایم اے نے کو دس ہزار افراد لانے کا ٹاسک دیا گیا ہے ذرائع کے مطابق بشرا بی بی پی ٹی آئی ارکان پر ناراض ہوئیں اور کہا کہ گزشتہ احتجاج اور قافلوں کی رپورٹ ملی ہے کئی اہدے دار صرف حاضری کے لیے احتجاج میں آئے اور مختلف مقامات سے واپس لوٹ گئے بشرا بی بی کا کہنا ہے کہ اس بار ایسا نہیں چلے گا ہر صورت اسلام آباد پہنچنا ہے ہدایات پر عمل نہ کرنے والوں کے خلاف سخت کا روائی ہوگی اب بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے ورکرز کو نکالنا ہوگا فیملیز کو بھی نکالنے کی کوشش کریں ذرائع کے مطابق بشرا بی بی نیالی امین گنڈاپور کو بھی آخری وارننگ دے دی ہے ان پر واضح کیا گیا ہے کہ اس بار ڈلیور نہ کیا تو وہ وزیر اعلی خیبر پختون خان نہیں رہیں گے ان احکامات اور ہدایات کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اب کی بار پی ٹی آئی کامیاب احتجاج کرنے میں کامیاب ہو پائے گی بشرا بی بی کے احکامات دیکھ کر لگتا ہے کہ ان کو پاکستان میں احتجاجی سیاست کا تجربہ تو دور کی بعد بنیادی باتوں کی بھی نو ہاؤ نہیں کیا آج کے دور میں ایک ایم این ای دس ہزار اور ایک ایم پی ای پانچ ہزار بندے لے کر آ سکتا ہے پنجاب کے عددار گرفتاریوں سے کیسے بچ سکتے ہیں بسوں کو ارینج کر کے دس دس ہزار بندے کو کیسے ارینج کیا جائے گا کیا ان ازائم کے ساتھ وفاقی حکومت پی ٹی آئی کو اسلام آباد کی سہرحد بھی کروس کرنے دے گی اور سب سے بڑھ کر کیا پاکستان کی پوری سیاسی تاریخ میں کوئی ایک بھی ایسی نظیر ہے جس میں کسی ایک لیڈر کو رہا کروانے کے لیے لاکھوں لوگ سڑکوں پر امڑ آئیں اور اس لیڈر کو رہا بھی کر دیا گیا ہو اس لیے پر پینل کی رائے آپ کے سامنے رکھیں گے ہمارے ساتھ پروگرام میں ہیں حسن نصار، شہزار چوہدری، زیغم خان اور سجاد میر صاحب ہمارے ساتھ ہیں سجاد صاحب بہت شکریہ اور پروگرام کا سوال رکھیں گے آپ سبی کے لیے سوال اس طرح سے ایم این اے دس ہزار، ایم پی اے پانچ ہزار گرفتاری سے بچنا، کارکنوں کی ویڈیوز، رہائی تک اسلام آباد میں قیام، بشرا بی بی کے احکامات کیا پاکستان تحریک انصاف بشرا بی بی کے فائنل احکامات پر عمل کر پائے گی حسن نصار صاحب پلاننگ سٹریٹیجی سب کچھ سامنے آ گیا ہے بتا بھی دیا گیا ہے کہ اب کی بار وہ نہیں ہوگا جو گزشتہ سال، ڈیر سال سے آپ سب لوگ کیے جا رہے ہیں کیا جو گائیڈ لائنز دی گئی ہیں جو احکامات دیے گئے ہیں پی ٹی آئے یہ پورا کرنے میں کامیاب ہو جائے گی اب کی بار یعنی آپ کا سوال بہت ہی عجیب و غریب ہے بہت ہی عجیب و غریب سوال ہے پی ٹی آئے ملک کی مقبول ترین جماعت ہے بے شمار ووٹرز اور سپورٹرز کہ جیسے فنگر پرنٹس نہیں ملتے ٹھیک ہیں صحیح اسی طرح ان کا مزاج بھی نہیں ملتا کمیٹمنٹ بھی نہیں ملتی جوش جذبہ بھی نہیں ملتا مختلف ہوگا سو ہاو کن اینیوڈی پرڈکٹ کہ کیا ہوگا آپ یہ خواہش ضرور کر سکتے ہیں دعا ضرور کر سکتے ہیں کہ جو ہو اس ملک کے لیے مصبت بہتر اور خیر کا ہو بس ہاو کن یو پی ٹی آئے اس ملک کی سب سے بڑی جماعت ہیں ان کے اتنے برکس مجھے کیا پتا کس کا طبقہ کیا ہے مزاج کیا ہے تعلیم کیا ہے جوش کیا ہے جذبہ کتنا ہے کمیٹمنٹ کتنی ہیں سو مگر حسن عصار صاحب ابھی ہم حالیہ جلسوں کی بات کر لیں الیکشن کے بعد جو حالات بنے انسان اسی پہ گفتگو کرتا ہے جنہوں نے تاریخ بنائی اپنی احتجاج کی لے کے عمران خان کے بغیر وہ نمبرز اکٹھے نہیں ہو سکے موثر احتجاج نہیں ہو سکا کوئی ایک بندہ لیڈ نہیں کر سکا ٹائم پہ لیڈر نہیں پہنچ سکے جنہیں لیڈ کرنا تھا لیکن اب کی بار بشرا بی بی نے ایک وارننگ دے دی ہے کہ اب وہ نہیں چلے گا نہیں اثر ہوگا دیکھیں آپ نے اپنے سوال کا خود ہی جواب دے دیا ہے یہ بہت لوڈڈ اور بہت ڈیمانڈنگ قسم کا یہ پہلے نہیں تھا یہ ذہن میں رکھا ہے پہلے تو ایک آوارہ کھاتا تھا ہر بندہ اپنی وارداد کاروائی ڈال رہا تھا جو ٹپکل پاکستانی ہوتے ہیں منافق ہوتے ہیں اندر سے کچھ ہوتے ہیں بار سے کچھ ہوتے ہیں ان کا چھوڑیں اب چونکہ بہت لوڈڈ ہے یہ اور میں تو ڈیمانڈ سے ایک بات کر رہا ہوں کہ مجھے یہ سیاسی سے زیادہ ایک روحانی کال لگتی ہے اب یہ پھر جس کو جتنی سمجھ آئے میری بات کی وہ اتنا سمجھ لے گا ختم ہوئی بات لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ جب اتنے لوگ نکلیں گے حسن عصار صاحب تو وہ کہہ رہے ہیں گرفتار بھی کوئی نہ ہو چاہے کارکون ہے چاہے وہ میمبرز ہیں یہ کیسے ہوگا نہیں نہیں یہاں آپ تھوڑی سی معصومانہ سی ڈنڈی مار رہی ہیں گرفتار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود گرفتاری دیتے ہیں کہتے ہیں کہ آکھیں پکڑ لو میں فلان جگہ فلان ٹائم پہ پایا جاؤں گا آکھیں مجھے ریسٹ کر لیں یہ ہوا ہے میرے ذاتی نالج میں ہیں بے شمار لوگ ہیں جو اس چکر میں اندر بیٹھے ہیں کہ انہوں نے والنٹیئر کیا تھا اس کام کے لیے نہیں مگر یہ کیسے پتا چلے گا اب کی بار ان کو پھر کہ یہ فلان جو ہے وہ واقعی گرفتار ہوا ہے اور فلان نے گرفتاری دے دی ہے یہ تو کوئی ثابت نہیں کر سکے گا اس وقت پہ جب ہزاروں نکلیں گے جنہوں نے اتنی لمبی لسٹ بنائی ہے مطالبات کی لیڈرشپ نے انہوں نے کوئی نہ کوئی اس کے لیے میار رکھا ہوگا میں اگر میں نے یہ کیا ہوتا یہ پیکج میں نے لانچ کیا ہوتا جنہوں نے کیا میار رکھا ہے یا مطلب بہت زیادہ مانگ کے وہ بہت کم میرا نہیں خیال کہ وہ خود بھی کنونسٹ ہوں گے کہ وہ دس ادار لے آئے گا وہ پانچ لے آئے گا یہ طریقہ ہے یہ طریقہ ہے جیسے ہمارا خاص طبقہ نہیں بھا ہوتا ہوتا کرتا سڑکوں پہ پچاس ادار کالین کا مانگ کے تو پانچ ادار پیز دے دیتے ہیں اس طرح کا معاملہ ہے میں تو سیریس نہیں لے رہی لیکن اتنی بڑی جماعت ہے جب آپ خود کہہ رہے ہیں اور ان کا اتنا ووٹ بینک ہے تو یقیناً وہ نکلیں گے تو کیا جیسے اپنے کا سیاسی نہیں روحانی کال ہے تو کیا اس کو لیڈر کی بھی ضرورت ہوگی کوئی لیڈ بھی کرے گا یا بوشہ بی بھی خود سے بھی لیڈ کر سکتی ہیں یاد رکھیں اس طرح کی چیزیں ہاتھوں سے نکل جائیں تو لیڈر میڈر کی ضرورت نہیں ہوتی ریولوشنز کی تاریخ ہے عام احمد نے پڑی ہوئی ہے ریولوشنز کی تاریخ ہے شہزاد چودیس صاحب جو پارٹی رانوما ایم این اے ایم پی اے اتجاد سے قبل گرفتار ہوئے وہ پارٹی سے باہر سمجھے جائیں خود بشہ بی بی محفوظ قلعہ میں ہے سی ایم جو کی پی ہیں کی پی کے جو سی ایم ہے ان کی رہائشگاہ پر ان کے لیے انتظامات ہیں پنجاب میں بیٹھے جو عہدے دار ہیں جو ارکان ہیں جو جماعت کے رکن ہیں جو ارکانیں اسیمبلی ہیں یہاں پر مسلم لگ نون کی حکومت ہے مریم نواز کی حکومت ہے وہ نکل پائیں گے وہ پہنچ پائیں گے جو ان کے لیے بار سیٹ کی گئی ہے وہ اس پر پورا اتر سکیں گے یا پھر جماعت ان کے خلاف سٹرکٹ ایکشن لے گی آج جی حکومت نے میرے خال میں بڑے مناسب وقت کے اوپر تین چار فیصلے کی ہیں آج عدالتوں سے بھی فیصلے آئے ہیں ایک تو یہ کہ اسلامباد میں سیکشن مون فورٹی فور لگ گیا آج ہی کے دن میں اس کے بعد کچھ ایسے ہیں اشتہاری ہیں جن کو اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے اور ان کو آج بھی وہ جو ان کے پاسپورٹ پاسپورٹ کا سلسلہ ہے وہ بھی سارا امیگریشن کے لیول کے اوپر بھی اس کو ایڈنٹیفائی کر دیا گیا ہے نام ہے چار پانچ لوگوں کے جس کے اندر تو وہ بھی جو اگر روح پوش ہیں تو بچاری روح پوشی رہیں گے اس خطرے کے ساتھ کہ کہیں وہ باہر نکلیں گے تو پکڑے جائیں گے پھر اس کے بعد اسی طریقے سے تو یہ جو اور ایک عدالت نے یہ کہا ہے کہ بجشاہ بی بی کی زمانت خود اپنے طور پر ختم ہو جائے گی اگر وہ کس تاریخ کو آ کر عدالت میں پیش نہیں ہوتے تو یعنی جب یہ فیصلے ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ نہ صرف جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے کارکنان بلکہ وہ لوگ جو کہ روح پوش ہیں بلکہ اس حد تک کہ بجشاہ بی بی تک کو ہم اپریہنٹ کر سکتے ہیں پکڑ سکتے ہیں اگر افتار کر سکتے ہیں ان کی زمانت ختم ہونا تو یہ گورنمنٹ کے اپنے وہ ہیں جو کہ سٹیپس ہیں گورنمنٹس عام طور پیسے ہی کیا کرتی ہیں جب وہ کسی کو رکنا چاہتی ہیں کسی چیز کو تو ایک تو یہ ہے کہ یہ سین سیٹ ہوتا جا رہا ہے جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے اور حکومت کے جو اقدامات ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو گئے ابھی ہفتہ پڑ ہے ہفتے میں اور کتنے لوگ پکڑے جائیں کہ اس کا بھی ہمارے سامنے آ جائے گا لیکن آج بڑی انٹریسٹنگ ایک چیز میں نے نوٹ کی ایک اور خبر چل رہی تھی میرے حال میں باقی دوستوں نے بھی کی ہوگی کہ بنگلہ دیش کے ڈاکٹر یونس جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ حسینہ واجد بی بی جو ہیں وہ ان کو واپس کیا جائے کیونکہ وہ مجرم ہیں بنگلہ دیشیوں کی کیونکہ انہوں نے پندرہ سو لوگوں کو اس انقلاب کی شکل میں جو انقلاب آیا وہاں پہ اس کے اندر پندرہ سو لوگوں نے اپنی جان دی اور زخمی جو ہوئے وہ شاید اس سے بہت زیادہ ہوں گے تو کہنے کا مطلب ہے کہ انقلاب ایسے نہیں آیا کرتے پھر اس کے بعد ڈاکٹر یونس کا یہ ایک اور انٹرویو مجھے یاد آ رہا ہے یہ بنگلہ دیش کے اس کے بعد انقلاب کے بعد جو کہ امریکہ میں کلنٹن انیشیٹیو ہے کوئی اس کے اندر وہاں پہ وہ تقریر کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ یہ انقلاب تھا یہ ایسے نہیں آ گیا تھا اس کو آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کس لیول کی تنظیم کی گئی تھی اس انقلاب کے لیے اور پھر انہوں نے دو تین بچوں کو سامنے کھڑا کیا اور انہوں نے اس طرح کی تنظیم بنائی ہوئی تھی کہ کسی طریقے سے بھی سورس تک پہنچا نہیں جا سکتا تھا اور خود سے ہی اس کی ملٹیپلیکیشن مومنٹم جو کہ حسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب یہ چلتا ہے تو پھر کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کی سورس کہا اور چلا کہا کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ تجاج جو کسی ایسے مقصد کے لیے ہو جس میں کہ بانے کی رہائی کا معاملہ ہو اور اس قسم کی ہم مومنٹم چاہتے ہوں اس کے خدوخال اس قسم کے ہوا کرتے ہیں ابھی تک تو خدوخال نظر نہیں آرہے بشرا بی بی کتنی ایفیکٹیو ہوں گی آج ہی ان کی میٹنگ کے اندر کے پی کے اندر بہت سارے کے پی کے اپنے لیڈران نہیں آئے اب ان کو یہ خطرہ تو ہونا چاہیے کہ بشرا بی بی آرڈر کر کے آج ہی ہمیں پارٹی سے نکال دیں گی یہ خطرہ تو ہے نا کہ اگر ہم آج بھی نہیں گئے باوجود یہ سب کہنے کے ساتھ ساتھ چوبیس طریقہ ابھی پڑھی ہے دیکھتے ہیں کہ اس وقت تک کیا ہوتا ہے ایک چیز میں البتہ ضرور بولوں گا اگر مقصد اس احتجاج کا بانی پی ٹی آئے کو آزاد کرانا تھا تو یہ طریقہ نہیں ہے بانی پی ٹی آئے کو آزاد کرانے کا یہ ایک سیاسی عمل اور باتچیت کے ذریعے ممکن ہے اور ممکن کیا جا سکتا ہے اور یہ میں ایسے گری کرتا ہوں کہ اس طریقے سے زور ڈال کے اور بارہا یہ کوشش کر کے اور اس میں فیل ہو کے آپ ابھی تک نہیں کر پائے تو کیسے سمجھتے ہیں کہ اس مرتبہ یہ ہو پائے گا فائنل بات کر دوں ایک چھوٹی سی مجھے لگتا ہے کہ جو تھوڑی بہت ڈھیل دیتے ہیں کہ یہاں کچھ ہڑا بہت تماشا کر لو اور مجھے لگتا ہے کہ جیسے پہلے معاملات ہوئے ویسی ہوگا وہ بھی شاید بارہا ایک فیلئر کا ایک جیسے ہوتا ہے نا کہ نتائج نہیں آتے ہر اس طرح کی اپورٹ کے بعد اور اتنی بڑی اپورٹ کے بعد تو یہ باور کرانا ہے کہ دیکھیں یہ آپ کا فیلنگ پرپس ہے فیلنگ اعتجاج ہے فیلنگ مقصد ہے پارٹی پہ بھی ڈسپلن خراب ہوتا ہے اور مورال بھی ڈاؤن ہوتا ہے اس سے پارٹی اور کمزور ہوا کرتی ہے تو میرا خیال ہے لانگ ٹرم جو لوگ دیکھ رہے ہیں جو یہ ان کو رکنا چاہتے ہیں ان کو سبق یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس رستے سے آپ کی پارٹی اور سیاست بچنے والے چانسز کم سے کم تر ہوتے جائیں شہزاد صاحب کہیں کہ سیاسی عمل ہی راستہ ہے مگر آج ہی بانی پی ٹی آئی نے دوبارہ جو ان کی گفتگو سامنے کہ ایک لاکھ اگر لوگ آ جائیں تو قیدیوں کو رہائی دلائی جا سکتی سجاد میر صاحب یہ جو پی ٹی آئی کے ارکانے اسیمبلی وہ بھی سر پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور خود اندر بھی ایک اختلاف موجود ہے کہ دس ہزار بندہ کیسے لے کر پہنچنا یا پانچ ہزار بندہ کہاں سے لائیں گے یہ جو بشرا بی بی کی اپنی منصوبہ بندی دکھائی دیتی ہے یہ بانی پی ٹی آئی یعنی مران خان صاحب نے مشورہ یا حکم ان کا ہے آپ کو کیا نظر آتا ہے ایسے اہداف رکھے گئے ہیں جو واقعی پاکستان تحریک انصاف جن پر پورا اتر سکتی ہے اگر حالیا ان کی تاریخ دیکھی جائے احتجاج کی پہلی بات تو یہ ہے کہ بشرا بی بی کو حکم نہیں ملا بلکہ پہلے بھی بشرا بی بی حکم دیا کرتی تھی اور وہ حکم جو دیا کرتی تھی وہ حساب کتاب سے کوئی تھا ان کا جس کو وہ روحانیت کہتی ہیں اور ہمارے ہاں کوئی اس کا روحانیت کا اس قسم کے کوئی تصور موجود نہیں ہے لیکن وہ حساب کتاب کر کے بتاتی ہیں کہ یہ آدمی چلے گا کہ نہیں چلے گا یہ تاریخ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے یہ احتجاج مناسب ہے کہ نہیں ہے یہ وہ اندازہ لگایا کرتی تھی اب ان کا اندازہ کامیاب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا یہ تو خیر بات کی بات ہے لیکن اس وقت جو کچھ اگر امران خود کر رہے ہیں یہ بات تو سوائی اس بات یہ ہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک فرسٹریٹڈ اٹمٹ ہے یعنی وہ دیکھ چکے ہیں کہ جتنی بھی کوششیں تھیں یعنی جیسے بھی ہم مغرب کے اخباروں میں دیکھ رہے ہیں ایک کوشش جی گئی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کی جا سکے اور اس بات کا جیت کے نتیجے کے طور پر مقصد یہی ہے کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے باہر آ جائیں تو وہ کوششیں کامیاب نہیں ہوتی بات چیت کی یعنی کہ آخری بات بھی انہوں نے کھیل کھیل نہ تھا کھیل کے دیکھ لیا ہے اب ایک ہی درستہ ہے کہ لوگ کٹھے کر لیے جائیں کسی ان کے بندے نے کہا کہ تین لاکھ لوگ کٹھے کر لیں تو نسیدہ کچھ نہ کچھ نکل سکتا ہے وہ ان کی ایک اٹیمٹ ہے کہ لوگوں کو کٹھا کر کے ایک پریشریز کیا جائے یہ وہ کرتے رہے ہیں ماضی میں بھی انہوں نے آرمی چیف کے تقرر کو رکوانے کے لیے بھی ایک بہت بڑا اجتماع کرنے کی کوشش کی تھی جو اتنا بڑا نہیں نکلا کہ اس کے نتیجے کے طور پر وہ آرمی چیف کا تقرر رکوا سکیں جہاں اس سے پہلے انہوں نے سن چودہ میں بھی کوشش کی تھی کہ اتنے زیادہ لوگ دھرنے میں آ جائیں کہ اس کے زور پر وہ ایک حکومت کو تبدیل کر سکے بدل سکے انہوں نے یہ نہیں کر سکے تو ان کی پلاننگ تو بہت آئیڈیل ہوتی ہے بہت خواب دیکھتے ہیں اور بہت اور طرح سوچتے ہیں دیکھیں نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ آج تک جتنی بھی ان کی مووز ہیں اگر ان کو وہ پلیٹیکل مووز بڑتے ہیں تو انہوں نے کوئی ایک بھی نہیں ہے جس کو ہم کہیں کہ یہ کامیاب ہوئی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ پاپولر جماعت ہیں لوگ ان کے ساتھ ہیں لیکن لوگوں کا کون سا طبقہ ان کے ساتھ ہے کیا وہ طبقہ ان کے ساتھ ہے جو باہر نکل سکتا ہے باہر نکلے ہے نکل بھی سکتا ہے لیکن وہ لوگ ڈائی ہارڈ ورکرز جو کہ نکل سکتے ہیں باہر نکل کے اپنی سب کو دعو پر لگا سکتے ہیں وہ ان میں دکھائی نہیں دیتے سجادمی صاحب قطعہ کلامی کی موضوع پنجاب پچھلے چھ ماہ میں دیکھیں جتنی بار بھی کال دی گئی ہے پنجاب سے نہیں وہ لوگوں کو نکال پائی ہے لوگ نکلے نہیں جو بھی کہیں اس وقت اس کال کے لیے پنجاب کی لیڈرشپ کا اور کارکون کا کردار کتنا ہے میں کیا لوگ بھی پتھوڑے ہیں اب بڑی اچھی بات حسن نسلہ صاحب نے جب گاڑیوں موڑوں کی پھر گاڑی کا مطلب کیا ہے پانچ ہزار جب آپ پانچ ہزار بندے کسی کو زبور لگاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ کم ایک سو گاڑیاں اگر ایک گاڑی میں پچاس بندے بھی آپ ٹھونس لیتے ہیں تو ایک ہزار گاڑیاں آپ کو بیس اور پانچ آپ کو سو گاڑی چاہیے اور ایمین ایک اور دو سو گاڑیاں چاہیے آپ صاحب لگا لیجیے پنجاب کے ایمین اے کتنے ہیں ایم پی اے کتنے ہیں اور اتنی گاڑیاں مجیسر آ جائیں گی یہ ساری وہ باتیں جو سوچنے کی ہیں کہ نکلنے کی اجازت ہوگی وہ آرام سے نکلیں گے اور چل جیسے ابھی شہزاد صاحب ذکر کر رہے تھے اسلام آباد میں ایک سو چودہ لگ چکی ہے گاڑیاں تو ہوں لوگ پہنچ پہ جائیں کیا نکل کر جا سکیں گے یہ بھی تو سوال ہے نہیں گاڑیوں میں کچھ لوگ پہنچیں گے ایک خاص طبقہ ہے ایک خاص مزاج ہے جو نکلے گا اور نکلیں کی کوشش کرے گا لیکن بہت سے لوگ جو کہ لیڈر بنتے ہیں وہ کوشش کریں گے کس طرح بھاگے پچھلی جات سے بات کہی کہ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے کوشش کی کہ وہ جیلوں میں چلے جائیں خود ہی گرفتہ رکھتے ہیں یہ پاٹکیوں نے کیوں کہا اس کی قیمتیں مقرر ہیں یہ تیہ ہے پلیس والی میں پلیس والی اگوار لفت بونت سے رکھا گیا وہ کہتے ہیں کہ اتنے پیسے ہم سے ڈیلو ہمیں جیل میں ڈال دو یہ ایک نہیں کئی طریقے ہیں جیل میں رہنے کے اتنے طریقے ہیں اگر آپ جیل میں نہیں ہیں بچے ہوئے ہیں اور آپ کو کچھ زیادہ شو کرنا ہے کہ آپ پر سختی کی جاری ہے اس کے طریقے ہیں اس کی پیمنٹ کتنی ہوتی ہے تو ہمارا ایک تو معاشرہ بھی کرپٹ ہے دوسرا ہمارے ہاں سختی ہیں جیلنے کا اتنا رواج نہیں ہے اور ہم کہتے ہیں نوجوان نکلیں گے بنگلہ دیش کا مارڈل کا آئیڈیل مارڈل ہے اتنے دیش وہ مارشلہ میں رہے جنرل زیادہ حسن وہاں رہے جنرل ارشاد رہے پھر ان کی بیگمات رہیں پھر ان کے تحت وہ مارڈل رہا جو کہ انڈین ہی جیمنی کے تحت جنہوں نے ایک طرح کے جمہوریت کے نام پر ایک ایسا آمران نظام قائم رکھا جس سے لوگ جو ہم پچھتے رہے آئیڈیل نظام ہی نہیں ہے جس کو ہم دعا کریں کہ پاکستان میں آئے زیخم صاحب آپ کو شامل کروں گی یہ ون پیج پر جو نازہ حکومت ہے رانہ صنعاللہ صاحب نے بھی گزشتہ روز کہا کہ بینہ ہوم وک اور بینہ تیاری کی یہ کال دے دی گئی ہے سیاسی بھی اور ادروائز بھی نقصان کا باعث بنے گی آپ کے خیال میں کیا کیلکیولیٹڈ موو ہے یہ پی ٹی آئی کی بشہ بی بی نے جو رول ایزیوم کیا ہے اور جو وارننگز دی ہیں یہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ یعنی سیکنڈ ٹی آئی لیڈرشپ ساتھ مکمل طور پر کھڑی نظر آئے گی دوسرا یہ بھی فرما دیجئے گا یہ بشہ بی بی نے رول خود سے ایزیوم کر لیا ہے یا بانی نے ان کی اہلیت دیکھتے ہوئے سیکنڈ ٹی آئی سے مایوس ہو کر ان کو دیا ہے لیکن مجھے بہت اچھی کالکولیشن نظر نہیں آرہی کالکولیشن تو لازمان کی گئی ہوگی لیکن یہ کالکولیشن کس بنیاد پر کی گئی ہے وہ واضح نہیں ہے اس میں حالات زیادہ کار فرما نظر آتے ہیں کہ پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ it's now or never ہے اس وقت ہر صورت میں کچھ کرنا ہے اور large scale protest پورے پاکستان میں ہمیں trigger کرنے ہیں یہ ان کا فیصلہ ہے اب کیوں مجھے یہ اچھی کالکولیشن نظر نہیں آتی اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں دیکھئے یہ جو ابھی گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک طرف جذبہ ہوگا پی ٹی آئی کے ورکز کا روحانی طاقتیں ہوں گی لیکن دوسری طرف ہر ناکے پر ایک نوکدار موچوں والا رانہ سناولہ بھی کھڑا ہوگا یہ ہے high stakes game جو مطرمہ بشرا صاحبہ اس وقت کرنے جا رہی ہیں اور شاید وہ نتھارہ کرنا چاہ رہی ہیں کہ چوری کھانے والے مجنو اور خون دینے والے مجنو الگ الگ ہو جائیں ٹویٹس کھڑکانے والے مجنو اور جیل جانے والے مجنو الگ الگ ہو جائیں لیکن جو انہوں نے طریقہ اپنا ہے جو وہ طریقہ اختیار کر رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ ایم پی اے اور ایم اے گاڑیاں بھر کے لائیں یہ تو پٹواریوں کا طریقہ ہے نا یہی تو ہمیں پی ٹی آئی بتایا کرتی تھی کہ پٹواری اس طرح جلسے کرتے ہیں وہ بسیں بھر بھر کے لاتے ہیں اکٹھے کر کے لاتے ہیں سرکاری طاقت استعمال کرتے ہیں ان کے جو سرکاری پٹواری ہوتے ہیں وہ بندے اکٹھے کرتے ہیں ایم اے اے ایم پی اے بسیں کٹھی کرتے ہیں اور بھر کے لاتے ہیں پی ٹی آئی کے جلسے تو ایسے نہیں ہوا کرتے تھے واقعی ایسے نہیں ہوا کرتے تھے بڑے بڑے جلسے ان کے صرف ایک کال پر ہو جایا کرتے تھے تو اب یہ کوٹا سسٹم پر جلسے ہو رہے ہیں اس طرح کہ تو سرکاری جلسے ہوتے ہیں انقلابی جلسے تو اس طرح نہیں ہوتے جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ ایک انقلابی جلسہ ہونے جا رہا ہے ایک آخری کال ہے اور اس کے بعد سب کچھ بدل جائے گا مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کے جلسے جو آخری کالز والے جلسے ہوتے ہیں جو انقلابی جلسے ہوتے ہیں وہ بڑے سپنٹینیس ہوتے ہیں اور اس کو چنگاری لگانے کے لئے بھی آپ کو اس طرح کا جلسہ کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی آپ ایک جمہوری طریقے سے ہلکی آنچ پہ جلسے کرتے جاتے آپ اپنے ورکرز کو اس امتحان میں نہ ڈالتے آپ دیکھیں ان کے ورکرز جو ہیں وہ پہلے ہی بہت امتحان سے گزرے ہیں اور بہت لوگ ہیں جن سے بڑی سیکریفائسز لی گئی ہیں ایک بہت بڑی تعداد ہے جو جیلوں میں ہے یا اتنی وہ تکلیف سے گزر چکی ہے کہ اب ان کے لئے دوبارہ ایسا کرنا مشکل ہے پھر ان کی لیڈرشپ ہے ان کی لیڈرشپ میں ایک بڑی اچھی بات بھی ہے وہ یہ ہے کہ اتنے لوگ پہلی دفعہ منتخب ہو کر آئے جو الیکٹیبلز نہیں ہیں جو بہت زیادہ دولت مند نہیں ہیں جن کے مالی حالات بہت زبردست نہیں ہیں شاید وہ اتنے بسوں کا کرایا بھی افورڈ نہ کر سکے بہت سوں کی شاید صحت اجازت نہ دے کے وہ آئیں بہت سے لوگوں کا بیرونی دباؤ جو ہے اس چیز کی اجازت نہ دے سیاست میں فیس سیونگ کی اجازت دی جاتی ہے لوگوں کو فیس سیونگ دی جاتی ہے کہ اگر کسی کے حالات نہ ہو تو وہ ٹھیک ہے تھوڑا سا ذرا پیچھے ہو جائے جس میں زیادہ حمد ہے وہ آگے ہو جائے جس کے حالات زیادہ ہیں وہ زیادہ خرچ کر لے تو کسی کو اس طریقے سے اس کو سامنے بھی لائے جاتا کہ اس کی عزت پامال ہو جائے آپ اس کو سب کے سامنے کر دے کہ تم تو بالکل بیکار آدمی ہو مجھے اس میں لگتا ہے کہ یہ بہت اچھی سٹریٹیجی نہیں ہے اس میں بہت چیلنجز ہوں گے اور شاید اس کے بعد پی ٹی آئی کے لیے چیلنجز بڑھ جائیں تو مجھے تو اس طرح لگ رہا ہے ٹھیک ہو گیا جی ایک بریک لیتے ہیں بریک سے بات کریں گے کہ وی پی این پر آیا یہ شرعی ہے یا غیر شرعی پر ہے ایک ٹکنالوجی اس بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید اسلامی نظریاتی کاؤنسل کے چیرمن علامہ راغب نائمی نے وی پی این کے استعمال کو غیر شرعی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت کو شرعی لحاظ سے اختیار ہے کہ وہ برائی اور برائی تک پہنچانے والے تمام اقدامات کروکے اسلامی نظریاتی کاؤنسل کے فتوے کے مطابق انٹرنیٹ یا وی پی این کا استعمال جس سے غیر اخلاقی غیر قانونی مواد یا بلوک شدہ ویب سائٹس تک رسائی حاصل کی جائے شرعی لحاظ سے ناجائز ہے معاشرتی اقدار اور قانون کی پاسداری کو متاثر کرنے والے ذرائع اور ٹیکنالوجیز کے استعمال پر مؤثر پابندی آئید کی جائے اسلامی نظریاتی کاؤنسل کے اس بیان کو سیاسی و مذہبی شخصیات عوام میڈیا اور ڈیجیٹل رائٹس کے لیے کام کرنے والوں کی جانب سے شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے مولانا تاریخ جمیل نے رد عمل میں کہا کہ اگر وی پی این حرام ہے تو پھر موبائل بھی حرام ہے فتوہ درست نہیں بلکہ تنگ ذہنیت ہے وزیراعظم کے مشیر رانہ سناؤلہ نے فتوے پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ چیمن اسلامی نظریاتی کاؤنسل نے خامخواہ اس معاملے پر اپنی رائے دی ہے وی پی این کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے میں دعوے سے کہتا ہوں کہ وی پی این کا استعمال غیر شرعی نہیں ہے بے دھڑک وی پی این کا استعمال کریں ادھر سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے آئی ٹی کے آج کے جلاس میں بھی ایکس کی بندش اور سلو انٹرنیٹ کی وجہ سے وزارت داخلہ پی ٹی اے اور اسلامی نظریاتی کاؤنسل کے بیان پر شدید رد عمل سامنے آیا کمیٹی میمبرز کے مطابق اچانک وی پی این اسلامی سے غیر اسلامی کیسے ہو گیا وی پی این کی بندش کی وجہ ایکس ہے صرف ایکس بند کرنے کے لیے پوری آئی ٹی انڈسٹری کو خراب کیا جا رہا ہے ایسے میں اہم سوال یہ ہے کہ کیا وی پی این بند کرنے کے پیچھے واقعی ایکس ہے چیئمن پی ٹی اے خود کہہ رہے ہیں کہ وی پی این کے بغیر آئی ٹی انڈسٹری نہیں چل سکتی تو پھر وی پی این کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کیوں کیا جا رہا ہے دنیا کے دیگر ممالک نے غیر اخلاقی مواد روکنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے مگر ہمارے نزدیک ہر چیز کا حل ٹیکنالوجی کو بند کرنا کیوں ہے دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ پاکستان میں گزشتہ دس ماہ سے ایکس یعنی صاحب کا ٹویٹر بند ہے مگر وزیر آزم وزراء اور حکومتی شخصیات غیر شرعی وی پی این استعمال کر کے مسلسل ایکس استعمال کر رہے ہیں پینل کی رائے اسی پر آپ کے سامنے رکھیں گے سوال اس طرح سے وی پی این کا استعمال غیر شرعی اسلامی نظریاتی کاؤنسل وی پی این کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں رانا سنا اللہ ریڈیو ٹی وی کیمرہ لاؤڈ سپیکر اور اب وی پی این ٹیکنالوجی کی دو دھاری تلوار کیا ٹیکنالوجی شرعی یا غیر شرعی ہو سکتی ہے زیغم خان صاحب کیا ہمیں بات سمجھ میں نہیں آتی تاخیر سے سمجھ میں آتی ہے تقنیقی معاملات کے اندر یہ شرعی غیر شرعی کیا ممکن ہے کیا کمال کی بات ہے ایک یہ جب میں بچہ تھا سکول میں تھا تو میرے نانا جان کی ایک لیبریری تھی اس میں میں گھسا رہتا تھا اس میں میکزینز میں پرانے دیکھ رہا تھا تو ایک بڑی بحث اس میں چل رہی تھی ان میکزینز میں کہ یہ آلہ مقبر سوت جو ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے جائز ہے یا نا جائز آپ کا پتہ ہے آلہ مقبر سوت کیا ہے دیکھیں آپ نے مجھے کثیر کتبی نظام سمجھایا تھا ملٹی پولر سسٹم تو آج میں آپ کو آلہ مقبر سوت بتاتا ہوں آلہ مقبر سوت کا آسان اردو ہے لاؤڈ سپیکر یہ بیسویں صدی کے علماء میں بحث گرم تھی کہ لاؤڈ سپیکر کا استعمال جائز ہے یا نا جائز ہے اگر ہم پیچھے چلے جائیں تو ہم بہت گفتگو کرتے ہیں کہ کس طریقے سے پندرہ سو پندرہ عیسوی میں ترک سلطانوں نے سلطان بایزید تھے اس وقت انہوں نے پرنٹنگ پریس پر پابندی لگا دی تھی اس سے بیس سال پہلے ترکی میں پرنٹنگ پریس لگ چکا تھا ایک غیر مسلم لا کے لگا چکا تھا لیکن انہوں نے پابندی لگا دی اور کئی دھائی سو سال بعد پرنٹنگ شروع ہوئی ترکی میں عثمانی خلافت میں وہ بھی مولوی صاحبان کی زیر نگرانی سترہ سو ستائیس میں جا کر شروع ہوئی ٹیلیگراف پر بھی فتوہ آیا عثمانیوں نے بھی دیا ہندوستانیوں نے بھی دیا فوٹوگرافی پر بھی فتوہ آیا ابھی تک بھی خیر سے چل رہا ہے پھر انیس سو بیس انیس سو تیس میں ریڈیو پر بھی فتوہ آیا یہ بات ہوئی کیا کلامِ مجید ریڈیو پر پڑھنا جائز ہے یا ناجائز ہے ٹیلیوین پر بھی فتوہ ہے آج تک ٹیلیوین توڑے جا رہے ہیں کیمرہ فون پر بھی فتوہ ہے آزا کی پیوندکاری پر بھی فتوہ موجود ہے پاکستان میں بھی مشکلات ہیں آزا کی پیوندکاری پر کہ میت کا اعترام متاثر ہوتا ہے زندہ بندے کا زندہ جان کا زندہ انسان کی جان کا اعترام نہیں ہے اس میت کا اعترام ہے اس بندے کے مید کا جو خود اپنے آزا کا اپنے جسم کا کچھ حصہ دوسروں کی زندگی بچانے کے لیے دینا چاہتا ہے کرپٹو کرنسی پر بھی فتوہ ہے دیکھئے جو سمجھ نہیں آتی ہمارے علماء کو اور بدکسپتی سے ہمارے علماء مدارس سے نکلتے ہیں جہاں وہ طرز تدریس رائج ہے جو صدیوں پرانا ہے جو کنٹیمپریری نالج ہے جو آج کا نالج ہے وہ ان کو نہیں دیا جاتا اس لیے وہ جدید تقاضوں کے مطابق تشریح کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے اتنی بات سمجھ نہیں آتی کہ جو ٹیکنالوجی ہے وہ اے مورل ہے یعنی اخلاقی طور پر نہ وہ بری ہے نہ وہ اچھی ہے معاشرے نے یہ ڈیفائن کرنا ہے کہ گیون ٹیکنالوجی کو کیسے بہتر طور پر استعمال کیا جائے کہ وہ معاشرے کے کام آئے معاشرے کو فائدہ دے معاشرے کو نقصان سے بچائے آپ ٹیکنالوجی کا گلہ نہیں گھونٹ سکتے اور اس وقت ہم جس انقلاب سے گزر رہے ہیں آپ دیکھیں میں نے آپ سے بات کی پرنٹنگ پریس کی پرنٹنگ پریس دوسرا بڑا ہے پوری انسانی تاریخ پہ تین بڑے انقلاب آئے ہیں ٹیک ہو گیا جو اور ہم اس وقت تیسرے انقلاب سے گزر رہے ہیں پہلا جب انسان نے لکھنا سیکھا تین ہزار دو سو میں ٹیک پھر چودہ سو چالیس میں جب پرنٹنگ پریس سے جا دو اور تیسرے آج کے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی خدا کا خوف کریں ابھی ہم اس نقصان سے نہیں گزرے نکلے جو نقصان ہم نے پرنٹنگ پریس کو ریجیکٹ کر کے کیا تھا ٹیک ہو گیا اور آج ہم ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا گلہ گھونٹ رہے ہیں اپنے راستے پھر مزدود کر رہے ہیں آپ کی گفتگو نے یہ تو ثابت کر دیا ہم آگے جانے کو تیار نہیں فیوچورسٹک اپروچ نہیں حسن نسار صاحب یہ جو اشرافیہ ایلیٹ برسوں سے لوٹ خسوٹ کرپشن چوری دھوکہ دائی اختیارات کا ناجائز استعمال اس کی خلاف کبھی کوئی فتوہ نہیں آتا ریاست اور حکومت کو ہلایا نہیں جاتا کدھر توجہ کر لو ہاں بہت دور نکل گئے بھائی طبقاتی معاشرہ غریب ترین اور امیر ترین یہ شرح ہے حکمران انہوں کی مراعات ان کا رینس ہیں ان کے پروٹیکولز سڑکیں اچھا یہ سود پہ کرزے سود اس پہ کرزے عربوں میں وہ شرح ہیں اس ملک میں انصاف کا نہ ملنا شرح ہے دیکھو بات سنو بدقسمتی سے ایک مخصوص بسماندہ پراغندہ ذہنیت نے عالم اسلام کو مسخ اور محدود کیا یہ جو زیغم صاحب نے کہا میں نے کچھ اور پڑا ہے وہ عثمانی سلطان کا کام نہیں تھا شیخ الاسلام نے بلیک میل کیا تھا دوسرا سنیں پہلا میڈیکل کالیج ٹرکی میں اس وقت ڈنکا بچتا تھا آٹومنز کا پوری دنیا میں تین کانٹینٹس میں حکومت کی دوسری بدماشی انہوں نے یہ کی پرنٹنگ پریس یہ کہہ کے بند کرایا اس زمانے میں سنگ سازی وغیرہ ہوتی تھی اس میں سے پانی ہوتا تھا وہ نالیوں میں جاتا تھا میڈیکل کالیج بند کرایا یہ کہہ کے مردے کے مسلح حرام ہیں یہ مردے کی کانٹ شانٹ یہ وہ یہ غیر شریعہ اور حرام ہیں ان لوگوں نے برباد کر کے رکھ دیا قرآنک وزڑنگ کے مطابق مومن اپنے اثر کے ساتھ اپنے عہد کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا ہے اور جس عہد میں زندہ ہوں اس کے تقاضوں کو سمجھتا ہے اور آخری بات کتنے ہیں یہ جو سارے ہیں یہ شریعہ شریعہ تو لفظ ہی کوئی نہیں لفظ ہے شریعہ اس کا مطلب ہے لغوی مطلب ہے اس کا کانسٹنٹلی فلوئنگ ووٹر اور اگر یہ سٹاپ فر سکھ ڈیزیہ سیوڑنگ اس کا مطلب ہے کریہ اور میں تو اس آدمی کو جانتا ہوں پنجاب یونیورسٹی کے وہ سنڈیکیٹ میں یہ راغب نیمی میرے ساتھ تھا یہ بندہ میں ہیں اس کو مجھے سمجھ نہیں آئی کبھی کہ تیتہ اس دے لیول ٹھیل پرباد کر کے رکھ دیا وہ خلاہ میں ٹماتر روگا رہے ہیں اور یہ تیکنالوجی کو شریعت روگا ہے شریعت کا مطلب نہیں پتا ان کو شریعت کو پتا نہیں کیا اپنے اپنے آپ سے پوچھ لیں آپ پانچ پڑے لکھے لوگ بیٹھے آپ کو پتا ہے اس بات کا ایم ان کو پتا ہی نہیں عالم اسلام کا پورا جو ستیہ ناس ہوا ہے ذہنیت نے کیا جتنی چیزیں زیغم خان صاحب نے گنائی ہیں اس کو سو سے ضرب دیں ٹھیک ہے ٹائم نہیں تھا انہوں نے ایک بریک کے بعد شہزاد صاحب اور سجاد صاحب سے جانیے کہ اسلامی نظریاتی کاؤنسل کا استعمال بھی کیا شرعی ہو رہا ہے یا سیاسے اس ملک میں اس بریک کے بعد پروگرام کے آخرے حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید ہم بات کر رہے ہیں وی پی این کا استعمال شرعی یا غیر شرعی اسلامی نظریاتی کاؤنسل نے تو بتا دیا ہے سجاد میر صاحب یہ فرمایے گا ٹیکنالوجی بھی کیا شرعی غیر شرعی ہو سکتی ہے جبکہ ہمارے وزیر آزم اور ساتھ وزراء اسی کے ذریعے پیغام پہنچا رہے ہیں ساری دے تو کیا غیر شرعی کام کر رہے ہیں ٹیکنالوجی کا مسئلہ نہیں ہے یہ جو عالی قبر السعود کا حوالہ دیا یہ بڑا مشہور حوالہ ہے اور اس میں بہت بڑے علماء سامل تھے مولانا شوالی تھانوی تک کہا اس میں فتفہ تھا کہ یہ جائز نہیں ہے بڑی بزہ کی اس کی بھیج تھی جس کو ہم انجائے کیا کرتے تھے اسے کمزاک اڑایا کرتے تھے اس پہ تو ہم جاتے نہیں ہیں لیکن یہ مسئلہ جو ہے نا دیکھیں ابھی چند دنوں پہلے ہمارے ملک میں یہ فوٹو سٹریٹ مشین وی سی آر اس طرح کی چیزیں جو تھی بین تھی ہر آنے والی سائنس کو بین کیوں کرتے ہیں وہ بین کیا تھی یہ کہ یہ جو ہماری خفیہ دستاویزات ہیں وہ دشمن ملک کے پاس چلی جائیں گی فوٹو سٹریٹ سے وی سی آر سے ان چیزوں سے یہ تاثر دیا جاتا تھا اچھا اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ اس کو بین کر دیو جب وہ وی سی آر آتا تھا چھ ہزار کا تھا چھ ہزار سے آپ جرمانہ دیتے تھے بارہ ہزار میں لاکہ اپنے گھر میں استعمال کرتے تھے تو ہمارے ہاں تو جب قانون بنتا ہے تو اس کی ایسی شکے بنا دی جاتی جس کی انتہا نہیں ہے یہ غیر قانونی ہے لیکن اس کو غیر شریع کہنا ایک فالتو بات ہے بحث کا وہ حصہ ہے جہاں لاغو نہیں ہوتا اس پہ آپ کہتے ہیں موبائل کے بارے میں کہہ رہا ہے اس کے بارے میں آپ ایسے سوالات پوچھنا چروع کر دیتے ہیں جس کا کچھ تعلق ہی نہیں ہوتا اسلامی تاریخ کے جو حوالے دی جاتے ہیں یہ درست حوالے اسلامی تاریخ کے کیوں دیتے ہیں اسلامی تاریخ کے کیوں دیتے ہیں آپ کرشن تاریخ کے دے دے دیں آپ ویسٹ کی تاریخ کے دے دیں کن کن لوگوں کو پھانسیاں لگائی انہوں نے کن لوگوں نے اس سزائی دیجی سورج کی گردش چاند کی گردش کن کے بانوں پر لگایا گیا یعنی جب ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ جب نئی بات آتی ہے تو ایک ذہن اسے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے ہم نے کہا کہ مذہب اسے کھڑا کرتا مذہب کرتا رہا ہے دار کے جیزے میں یہی ہوتا ہے سیاہ دور میں یہی ہوتا رہا ہے کیا آج کے دور میں بھی ہمارے مذہب کا سیاستی استعمال نہیں کیا جاتا رہا ہے ہمارے دور میں دیکھئے مفتی جو راغن نعیمی صاحب ہیں یہ بہت سمجھدار آدمی ہیں میں نے اس میں علماء کی رسٹ دیکھی جنہوں نے یہ سارا فتوہ دیا ہوگا اس میں سارے یقینی طور پر ایسے لوگ شامل ہیں جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ ان کو سوج بوج ہوگی راغن نعیمی صاحب صرف مدرسے کے پڑے ہوئے نہیں ہیں سر چیئرمن پی ٹی اے کہنے ہیں پوری آئی ٹی انڈسٹری تباہ ہو جائے گی آئی ٹی سب سے بڑی انڈسٹری بن گئی میں کہتا ہوں کہ پی ایج جی ہیں اگر ان کے بارے میں یہ کہا جائے وہ ان جگہوں کے پڑے ہوئے ہیں پھر یہ لوگ ایسی بات کیوں کرتے ہیں کرتے گئے ہیں کہ سٹیٹ نے جب رات اناؤنس کیا یہ بات اناؤنس ہوئی ہے اناؤنس سب سے پہلے تاہرہ شرفی نے کیا اور رات کو جب یہ ناؤنس ہوئا ہے اس صبح سارے چینل بند تھے جو اس پر یوں سمجھئے کہ یہ بجلی کی طار پر کنڈا پھینکنے کا بزراد دفع ہے اور سر خبر بھی سب سے پہلے ایکسپراری غیر قانونی ہے تو لا لگا لیں جو بھی لگانا ہے لا لگا دیں جو آپ کنڈا لگانے پر لا لگاتے ہیں وہ لگا دیں ان کا وہ بھی چلتا نہیں نا کنڈا بھی نہیں پکڑے جاتے ہیں پکڑے نہیں آتے ہیں آپ نے آج سارے چینل بند کر دیئے جو اس پر تھے اور جب انہوں نے بند کی ہے آپ نے کھول دیئے مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ تو آپ کا ایک انتظامی مسئلہ ہے ریاست کا مسئلہ ہے سیاسی مسئلہ ہے اور اس مسئلے کو آپ دین کے نام پر لگا رہے ہیں شریح کہہ رہے ہیں غیر قانونی کہتے ہیں تو وہ ایک بات سمجھ میں آتی ہے لیکن یہ کہہ دینا بڑی ایک ہنسی والی بات بن جاتی ہے اس میں پھر تاند شروع ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں کا مائنڈ سیٹ یہ ہے میں مسلمانوں کی اکثریت آپ اکٹھی کر لیں اور ان سے پوچھ لیں کہ کیا اس کو آپ غیر شریح کہیں گے اکثریت اس کو آپ غیر شریح نہیں کہیں گے تارک جمیل نے جو کہا ایسے نہیں کہا ہے اور بہت سے علماء سے آپ پوچھیں گے وہ اس کو غیر شریح نہیں کہیں گے خدرانہ سناورلہ کہا گے کہ غلط بات کریں حکومت میں سے میں سب سے پہلے تو حکومتی لوگوں پر لگا دینا چاہیے غیر شریح والے معاملے آپ بھوگ نہیں کہیں گے آپ پڑے لکھے لوگوں سے پوچھیں وہ نہیں کہیں گے یہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا مسئلہ اگر کوئی آپ قانون بناتے ہیں اس کو شریعت کے نام پہ کیوں آپ کہنا چاہتے ہیں جبکہ شریعت سے اس کا تعلق نہیں ہے درست ہو گیا آپ اس کو بینٹ کرنا چاہتے ہیں بینٹ کرتے ہیں شہزاد صاحب یہ ہمارے ہر معاملے کا حل بینٹ کی طرف یا اس سے ہم تنگ نظری سے کیوں نمٹتے ہیں وی پین تو کئی سالوں سے استعمال ہو رہا ہے یہ حالیہ دو مہینے چار مہینے میں تھوڑا مطلب اتنا سب کچھ غلط ہو گیا کہ اس کے اوپر کریک ڈاؤن ہو کے واقعی مسئلہ غیر اخلاقی مواد کا ہے جو ایک پلی لی جا رہی ہے یا پھر ایکس ہی مسئلہ ہے انتظامی اور سیاسی مسئلہ ہے ہمارے ہاں عائشہ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ اس طرح کے سوال ہمیں چھیڑنے کے لیے رکھتی ہیں اس پروگرام کے اندر میں آپ لوگوں کو کیوں چھوڑوں گے میں تو آپ لوگوں سے مستفید ہو رہی ہوں آپ کے ارم سے لیکن ہوتا ہے نا دیکھئے بات یہ ہے اب مجھے بتائیں فتوہ جو ہوتا ہے یہ خود کوئی مفتی دے دیتا ہے یا اس سے کہا جاتا ہے یا پوچھا جاتا ہے کہ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے فتوہ آپ دیجئے فتوہ تو ڈیمانڈ کیا کہا جاتا ہوگا نا کیس جاتا ہوگا فتوہ کس نے ڈیمانڈ کی ہوگی تو یہ یہ ہے سوال حصل میں تو ہم خام خواہ علماء بیچاروں کے پیچھے پڑے ہوا دیکھئے کوئی نہ کوئی تو تو سرکاری عوضے پر ہیں اسلامی نظریاتی کانسل تو پاکستانی ریاست کا ہے ایک عدالتی نظام کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے تو اب آپ جب سرکار کے پاس سرکار جاتی ہے تو سرکار تو پھر ایسے ہی جواب دیا کرتی ہے اب انہوں نے غیر شرعی کا لفظ استعمال کر دیا اس کے اندر شاید وہ کہہ دیتے کہ اچھا نہیں جو کر رہی ہے سرکارٹی کر رہی ہے اچھا مسئلہ یوں ہے کہ انہوں نے ایک اور چیز کہہ دی انہوں نے کہا کہ بدی کی تمام راہیں مسدود کر دی جائیں ختم کر دی جائیں اچھا اگر یہ بات ہے تو مجھے تو اس سن کے ڈر لگ گیا کہ اگر ماں کے پیٹ میں بچے کا اگر پتہ لگ جائے کسی طریقے سے اور کوئی بعید نہیں کہ آنے والے وقتوں میں سائنس یہ پتہ لگا لے کہ یہ جو آدمی ہے یہ ایک اچھا انسان بنے گا یا برا انسان بنے گا تو خدا نہ خواستہ جو برا ہوگا اس کو تو پھر اس کے بارے میں تو اس انسان سوچ کے کام چاہتا ہے کہ ہم وہیں پہ فیصلے شروع کر دیں گے کہ صرف اچھوں کی ضرورت ہے برائی کی ضرورت نہیں ہے ایک مزے کی بات ہے کیونکہ ساری باتیں تو ہو چکی میں آپ کو تھا فیس بک فیس بک جب آیا نا شروع شروع میں اور بڑا آیا پاکستان میں بڑا تو انہیں آیا امریکہ دشمن وہ کیا ہے پاکستان پاکستان کا دشمن امریکہ اور فیس بک دیکھیں فیس بک سے یلگار پاکستان کے اندر اتنی دیر میں چینیوں نے ٹک ٹاک بنا دیا اچھا تو فیس بک ہم نے کچھ دیر بند رکھا ہوتا سے ٹک ٹاک آ گیا اب چینیوں کا ٹک ٹاک جو تھا وہ تو پاکستان ہو گیا کیونکہ وہ ہمالیا سے انچی پاڑی اور فلانا سمندروں سے گہری دوستی اور یہ سارا کچھ اب اس کو تو ہم حرام نہیں کہہ سکتے وہ تو ٹھیک ہے پاکستان تو یہ ہے یہ کنفیشن ٹکنالوجی یہ جو آج کے ذہن جو کہہ رہے تھے نا کہ ڈاک ایجز کی بات کر رہے تھے مجھے تو لگتا ہے ہم اس میں سے نکلے ہی نہیں ہیں شاید کبھی بدقسمتی ہماری ہے تو یہ ہے معاملہ کیا ہے میں چھوٹا سا ککلی بتا دوں جہاں انٹرمیشن بند ہو جائے جہاں نالج بند ہو جائے جہاں بزنس بند ہو جائے جہاں انٹرپرنیورشپ بند ہو جائے جہاں میڈیسن بند ہو جائے جہاں ایجوکیشن بند ہو جائے جہاں ایجوکیشن اور میڈیسن بھی آج کل یہ چیزیں استعمال کر رہی ہے انٹرنیٹ آف ٹھنگز آنے والا بلکہ آ گیا اور وہ بند ہو جائے ابھی ہمارے ہاں تو نہیں آیا آنے ہی کوئی نہیں دے گا اس کو تو ہماری زندگی ہی ہم بند ہو جائیں گی تو خدا کا خوف کرو یہی آپ نے ہم سے مزے لینے تھے اس سوال کے بعد وہ آپ نے لینے مزے نہیں لینے تھے بلکہ آپ لوگوں کو مزید بتا دوں کہ اسی پروگرام کے دوران ہمیں اپنے پینل پر کال ریسیو ہوئی اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ نہ کوئی اجلاس ہوا اس معاملے پر نہ کسی میمبر نے اجلاس میں شرکت کی ہے یہ علامہ راغب نعیمی صاحب کا ذاتی فیصلہ ہے انہی میمبرز میں سے کوئی یہ انفارم کریں کسی میمبر کا تعلق نے یہ ذاتی فیصلے کے لیے افیشل پلاتفارم کو استعمال کیا گیا ہے یہ ہمیں ابھی ابھی انفارم کیا گیا ہے آج کے پروگرام سے اتنا ہی اجازہ دیجئے اللہ حافظ